اسلام علیکم میرے پیارے دوستو تو آپ کے کیسے ہمزاج تو آج ہم بات کریں گے دنیا کے ساتھ بڑے عجوبوں کے بارے میں جنہیں دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں دنیا کا پہلا عجوبہ مغلیہ سلطنت میں تمیر ہونے والا مقبرہ تاج محل عجوبہ ہے تاج محل مغلیہ سلطنت میں تمیر کیا گیا ممتاز بادشاہ کی تیسری بیوی تھی جن سے وہ بہت پیار کرتا تھا تاج محل سلطنت میں ممتاز کے مرنے کے بعد شاہ جہان نے تمیر کروایا اور سولان سو تری پن میں اس کی تمیر مکمل ہو چکی تھی تاج محل کی تمیر میں تین کروڑ پیس لاکھ روپے حرچ ہوئے تاج محل کی تمیر ماہر کاریگروں نے کی اور محل تمیر ہونے کے بعد شاہ جہان نے تمام کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیئے تاکہ پھر کوئی ایسا مقبرہ تمیر نہ کر سکے جبکہ تاج محل آج بھی بھارت کے شہر آگڑا میں موجود ہے جہاں لاکھوں لوگ اس کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں دنیا کا دوسرا بڑا عجوبہ احرام مصر جس کے باڑے میں آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا احرام مصر قدیم مصری بات جہاہوں یعنی فرونوں کی مکروتی شکل کے مقبرے ہیں ان میں سے سب سے تین بڑے مقبرے جو مصر کے در الحکومت کاہرہ کے قریب قضا کے میدان میں بنائے گئے تھے سب سے بڑا پیرامیٹ کوفو کا ہے پیرامیٹس ایک ہی ہندانوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان تینوں مقبروں شاہ پیرامیٹس کا تعلق باب بیٹے اور پوتو سے ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان پیرامیٹس کی تمیر چار ہزار سال تک جڑی رہی اور ان پیرامیٹس کو ساڑھے چار ہزار سال پہلے ایک جدید دور میں بنایا گیا تھا دنیا کا تیسرا عجوبہ یہ دیوار اتنی بڑی ہے کہ نہ ہی کوئی ڈارون کام آسکتا ہے اور نہ ہی کسی پلینٹس سے اس کو پورا دیکھا جا سکتا ہے یہ دیوار انچے انچے بہاڑوں کی چوٹیوں سے ہو کر کئی ہوفنات جنگلات اور آگ برسانے والے ریگستان سے ہو کر گزرتی ہے ایک رسرچ کے مطابق دیگریٹ احوال کا فورٹی پرسنٹ حصہ گئب ہو چکا ہے ایک اندازے کے مطابق اس سوار کی تمیر میں تقریباً آٹھ لاکھ لوگوں نے کام کیا جن میں تین لاکھ فوجی اور پانچ لاکھ عام چینی تھے ایک اور سرچ کے مطابق اس دیوار پر خرچ ہونے والی رقم چانوے ارب ڈالر یعنی نائنٹی فائف بلین ڈالر تھی دنیا بار کے لاکھ لوگ دور دور سے دیگریٹ احوال کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں دنیا کا چوتھا عجوبہ پسا کا ٹیرہ منار پیارے دوستو یہ ٹیرہ منار اٹلی کے شہر پسا میں واقع ہے اس کو محسوس رومن سٹائل میں وائٹ ماربل سے تمیر کیا گیا اس کی تمیر تیرہ سبہتر میں ہوئی منار کا سنگے بنیاد چودہ اگست گیرہ سو تریہتر کو اس کی بنیاد رکھا گیا دراصل اس کی تمیر صدر ٹاور کے طور پر ہی کی گئی تھی لیکن کام شروع ہونے کے پانچ سال بعد ہی اس نے جھکنا شروع کر دیا اس کی وجہ اس کی بنیاد تھی یعنی جس جگہ یہ تمیر کیا جا رہا تھا وہ مٹی بہت سافٹ تھی جس کی وجہ سے اس نے جھکنا شروع کر دیا اس کی انچائی ایک ہزار آٹھ سو پچیس فٹ ہے اور اس میں موجود دو سو چھانوے سیڑیاں ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ٹاور کو تمیر کیوں کیا گیا تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ٹاور آف پیسہ دراصل ایک بیل ٹاور یعنی ایک گنٹا گر تھا یعنی اسے چرچ کے لیے گنٹی کے طور پر تمیر کیا گیا جسے آج لاکھوں لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں دنیا کا پانچوہ آجوبہ گلوسیم اٹلی کے شہر رو میں واقعہ ہے یہ سٹرکچر رومن ایمپیر کی فیلوین ایمپیرٹس کے وقت بنایا گیا یہ امارت سترمی ایسیوی میں تمیر ہونا شروع ہوئی اور اسی ایسیوی میں مکمل ہو گئی یہ مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہے مہارین کا اندازہ ہے کہ اس میں کموں پیش پچاس سے اسی ہزار افراد بیٹھ سکتے تھے یہ امارت انسانوں کی وحشت ناگلڑائیوں جیسے کھیل تماشے کے لیے بنائی گئی تھی بہرحال یہ اکسویں صدی میں بھی تباہ کن حالات میں کھڑا ہے یہ امارت کے زلزلوں اور پتھر کے چورو کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہے کلوسیم عظیم روم کی پہچان تھی یہ چھ سو تاس فٹ لمبا اور پان سو پندرہ فٹ چوڑا کلوسیم آوال موسٹ چھ ایکر پر واقعہ ہے دنیا کا چھوہاں اجوبہ کرائسٹ دی ریڈیمر جو بڑا زیر کے مشہور شہر اور دارالخلافہ ریوڈے جنوریا میں واقعہ ہے اس ٹیچو کو پہاڑی کی چوٹی پر بنایا گیا جہاں سے پورا شہر دکھائی دیتا ہے اس کو دنیا کے سب سے بڑے سٹیچو میں شعمل کیا جاتا ہے یہ تقریباً چالیس میٹر لمبا اور تیس میٹر چوڑا ہے اس ٹیچو کا وزن چھ سو پینتیس ٹن کے آس پاس ہے اور اس کا کنسٹرکشن انیس سو بائس اور انیس سو کتیس کے درمیان میں کیا گیا تھا میرے دوستو اس ٹیچو کو منسی کا مجسمہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہاتھ پلائے مجسمے کو دیکھ کر یہ اخساس ہوتا ہے کہ ہر کسی کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے جس کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ دور دور سے آتے ہیں دنیا کا ساتھوہ آجوبہ دی لائٹ آف الیکزینڈریا اس کو فیروز آف الیکزینڈریا بھی کہا جاتا ہے یہ دنیا میں بنائی جانے والا سب سے پہلا لائٹ ہاؤس تھا اس کی ٹاپ پر لوہے سے بنے آئینے لگے تھے جو دن میں سرچ کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے تھے جبکہ رات کے وقت اس کے اندر آگ لگا کر پہری جہازوں کو راستہ دکھایا جاتا تھا یہ لاکھ پاک چار سو سے ساڑھے چار سو فٹ اونچا تھا یہ اس وقت گزہ کے پیرامیٹس کے بعد دوسرے نمبر پر تھا اس لائٹ ہاؤس کا اصل مقصد اس وقت کے سمندری جہازوں کو راستہ دکھانا تھا جہاں یہ بنا تھا وہاں سمندر نے قبضہ کر کے اس کی فاؤنڈیشن کو کھوکلا بنا دیا تھا آج سے قریباً ساڑھے پانچ سو سال پہلے ایک ارث کی ویک نے اسے سمندر میں ڈبو دیا تو میرے پیارے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو پلیز لائک کریں اور کمیٹ میں اپنی رائے بتائیں اور ہمارے چینل برین فیکٹس کو سبسکرائب کریں ہوتی ہے ملاقات اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ